بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات پچھلے جمعہ المبارک کے خطاب میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کا بیان کیا تھا آج ہم بفضل ہی تعالی حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کے اس احتمام کا ذکر کریں گے جو حضور کی ولادت سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے والدین ماجدین کے زمانے تک کیا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ ارز کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت اس اعتبار سے دوسرے ہر مزرگ ہر نبی کی ولادت سے مختلف ہے کہ حضور کے میلاد کا احتمام صرف میلاد کے وقت یا میلاد کے بعد ہی نہ کیا گیا بلکہ باری تعالی نے اسے واقعتن حضور کے میلاد سے پہلے بھی فرمائے اس احتمام میں میلاد کے سلسلے کے کچھ واقعات جو حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت سے کچھ پہلے اور اس موقع پر رونما ہوئے وہ تو حدیث سیلت اور تاریخ کی کتابوں کے ولیے ہم پر واضح اور عاشقاء ہیں یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے بطن مبارک کا حل کا محسوس کرنا اور زمانہ حمل میں انبیاء کرام اور دیگر برگزیدہ ہستیوں کی زیارت کے شرف سے بار بار مشرف ہوتے رہنا اور آپ کی خدمت میں انبیاء کرام کے مقدس ازواج اور جنت کی ہوروں کا حضور کی ولادت کی خوشخبری کے لیے بار بار حاضری دینا پھر ولادت سے پہلے اب رہا کے حملہ کعبہ کے موقع پر حضرت عبد المطلب کی پیشانی کے ذریعے حضور علیہ السلام کے نور مبارک کا چمکنا اور نہ صرف کعبہ کے درو دیوار بلکہ پوری وادی مکہ کا روشن ہو جائے اور ابراہ کے ہاتھی کا جناب عبد المطلب کی پیشانی میں حضور کے نور کو چمکتا ہوا دیکھ کر سجدے میں گھر پڑنا اور حضور کے چمکتے ہوئے نور کو عدب اور نیاز مندی کے ساتھ ہاتھی کا بھی اور ابراہ دونوں کا سلام ارض کرنا اسی طرح وقت ملادت خانہ کعبہ میں بتوں کا مو کے بل زمین پر گر پڑنا اور کعبہ کے درو دیوار کا دفعہ تن حضور کے ملاد کے وقت چمک اٹھنا پھر آسمانوں سے ستاروں کا حضور کے ملاد کے موقع پر اس قدر زمین پر اتر آنا کہ حضرت آمنہ کے گھر آسمانی ستاروں کا ایک سائبان تر گیا پھر باری تعالیٰ کی طرف سے حضور کے ملاد کے موقع پر پوری کائنات میں جنڈوں کا نصب کرنا ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر تین بہت بڑے جنڈوں کا دنیا میں نصب کیا جانا حضور کی حلادت کے وقت حضرت آمنہ کے مطن مبارک سے ایک نور کا چمکنا جس سے شام اور کیسر و کسرہ کے محلات تک روشن ہو گئے علا حاضر قیاس اس قسم کے بے شمار واقعات اور ارہاسات تھے جو صرف حضور کے احتمام میلاد کے ذیمن میں رول ما ہو گئے ان سے تو کوئی بھی ذی علم ذی عقل اور ذی شعور شخص انکار نہیں کر سکتا لیکن ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ان واقعات کو بیان کرنا نہیں ہے ان کا تفصیلی تذکرہ پہلے ایک دو خطابات میں پچھلے سال ہو چکا ہے آج تو ہم اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضور کے میلاد سے بھی بہت پہلے باری تعالیٰ نے اس میلاد کے احتمام کو قائم رکھا اور مقصد اس بات کے سمجھانے کا یہ ہے کہ وہ میلاد کہ جس سے صدیوں بلکہ ہزاروں برس پہلے سے جس کا میلاد قدرت کی طرف سے منقض ہو رہا تھا جس کا احتمام کروایا جا رہا تھا اس میلاد کے ہو جانے کے بعد قیامت تک اس کا احتمام باقی کیوں نہ رہے گا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سلسلہ بشریت کے آغاز کا باعث ہوئی حضرت آدم علیہ السلام اول بشریت بلکہ اب البشر سلسلہ بشریت کا نکتہ آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی ذات گرانی ان کی تخلیق سے پہلے جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ حضور علیہ السلام کی خلقت حضور کے نور مسعود کی خلقت بتمام کمال ہو چکی تھی اور نہ صرف خلقت عمل میں آ چکی تھی بلکہ حضور کو فیض نبوت سے بھی بہرہ بار کر دیا گیا تھا اور نہ صرف حضور کی ذات منصب نبوت سے مالا مال تھی بلکہ حضور کا فیضان نبوت عالم ارواح میں جاری و ساری بھی تھا اور انبیاء کرام کی مقدس روحیں حضور علیہ السلام کی روح مبارک سے مسلسل فیض پا رہی تھا بلکہ حضورت شاہ ولی اللہ مقدس دہنی رحمت اللہ علیہ فرواتے کہ ایک روز میری توجہ حضور علیہ السلام کی اس حدیث پاک کی طرف گئی کہ جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ میں حضورت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے منصب نبوت پر فائد ہو چکا تھا میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مراقب ہو کر زبان حال سے زبان روح سے یہ سوال کیا کہ مجھے حضور علیہ السلام کے اس مقام و مرتبہ سے آگاہ کیا جاؤ کہ کس شان سے حضور کی نبوت کا فیض تخلیق آدم سے پہلے جاری تھا تو میں نے مراقبہ کیا تو حضور علیہ السلام کی روح پاک دفعہ تن میری روح پر آشکار ہو گئے اور میں نے حضور علیہ السلام کی روح طیبہ کو اس حال میں دیکھا جس حال میں وہ تخلیق سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے انبیاء کی روحوں کا اپنا فیض بانٹا کر دی تو اس حدیث کا معنی باری تعالی نے شاہ ولی اللہ مددس دہلوی کو عالم مراقبہ میں عطا کیا اور بہت سے علیاء کرام اور صلحہ اعظام اس طرح کئی قرآن مجید کی آیات اور حدیث نبوی کے روحانی معنی اور مطالب سے آگئی حاصل کرتے رہے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جب سلسلہ بشریت کے آغاز کا فیصلہ کیا جا چکا تو قرآن مجید کا یہ حکم ہے کہ ہر انسان کو مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے تو بشریت کی تشکیل مٹی سے ہوگی حقیقت محمدی کی بھی تخلیق ہو چکی تھی نور محمدی کی بھی تخلیق بتمام و کمال ہو چکی تھی اب دور بشریت کا آغاز ہوا ہے اور بشریت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق قرآن مجید کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ہر انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور ہر جن کو آغ کے ساپ شولے سے پیدا کیا تو انسان کی تخلیق انسان کی بشریت کی تخلیق بلا شک و شبہ مٹی سے ہوگی انسان کی بشریت سے میری مراد انسان کا جسم ہے اس کی شخصیت کا یہ ناسوتی اور جسمانی پہلو ہے جو ہماری آنکھوں سے نظر آگا اس کی تخلیق باری تعالیٰ نے مٹی سے کی اور پھر ہر بشر کو اس کے جسم کی تخلیق کرتے وقت باری تعالیٰ نے فرمایا اس کو ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے بنا گئی یعنی اصلاً اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور مٹی کو بھی پانی سے گودھا گیا اس میں ایک نمی اور تری پیدا کی گودھ کر اور اسے پھر آگ کے ذریعے کچھ تپایا گیا جس طرح آگ پر مٹی کو گودھی ہوئی مٹی کو تپاتے ہیں تو وہ ٹھیکرے کی طرح کچھ سخت ہو جاتی ہے اور آپ اس کو اس طرح کر کے بجاتے ہیں تو آواز دیتے ہیں یہ ایک پروسس تھا انسانی بشریت کے خمیر کی تیاری کا کہ جس طرح ٹھیکرا یعنی گودھی ہوئی مٹی آگ پر پک کر ٹھیکرے کی طرح ہو جاتی ہے اور وہ آواز دیتی ہے ہم نے ہر بشر کی بشریت کا خمیر اس طرح تیار کیا یہ بھی تمثیلاً بات سمجھائی جا رہی ہے اور اس کا عملاً واقعہ کس طرح رنما ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات ہی بہتر جانتے ہیں چونکہ دیکھنے میں تو اس کا آغاز علاقتاً اور مدغتاً سے ہوتا ہے ایک پانی کے کترے سے ہوتا ہے نچوڑ سے ہوتا ہے اور پھر گوشت کے لوتھڑے سے ہوتا ہے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کا آغاز بشریت کے خمیر کا آغاز تو یہاں سے ہوتا ہے لیکن اس پانی کے کترے سے اور گوشت کے لوتھڑے سے یہ پانچ چھ سات فٹ کا ایک پورا قوی ہے کل جوان جو وجود میں آ جاتا ہے ایک پورا جسم جو تشکیل پا جاتا ہے اور اس جسم کی اصل حیعت مٹی پر مبنی ہوتی ہے دراصل وہ جو حیعت مٹی والی اس جسم کو دی جاتی ہے قرآن مجید اس کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ اس خمیر کا اصل ہم وہاں سے لاتے ہیں اب انسان کی بشریت کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے ٹھیک رہے کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اب مٹی بجتی ہوئی مٹی تب بنتی ہے جب اسے آغ پر تفایا جاؤں اور آغ یہ جن کی اور شیطان کی خسلت ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِمْ مَعْرِجِمْ مِنْ لَا اور ہم نے جن کو اور شیطان بھی جنوں میں سے پانا اس کو ہم نے آغ کے شولے سے پیدا کی تو انسانی بشریت کی تشکیل مٹی تے ہوئی جن کے وجود کی تشکیل آغ سے ہوئی یہ دو جدا جدا ماہیتیں تو شیطان چونکہ جن ہے شیطانی خسلت کا تعلق آغ سے یہ وجہ ہے کہ شیطان کا ایک مانا آغ کی طرح جلنے کا بھی ہے خود شیطان کا مانا آغ کی طرح جلنا بھی ہے یہ وہ مقام ہے جس سے سمجھ کر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ انسان کے اندر شیطانی خسلت کس طرح وضیعت کی جاتی ہے انسانی فطرت کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک پہلو اچھا ہوتا ہے اور ایک بھرا ہوتا ہے اچھے پہلو کو ہم فطرت بالقوہ کا نام دیتے ہیں علمی استعلاح میں اور یہ وہ پہلو ہے جس میں انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اس کے حکام کی عطاق کا دائیہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے اچھائی اور برائی میں امتیاز کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانی فطرت میں وضیعت کی گئی ہیں یہ خصوصیتیں جو انسانی فطرت میں وضیعت کی گئی ہیں ان کا مرکب جو فطرت بنتی ہے اس کو ہم فطرت بالقوہ کہتے ہیں یہ اچھائی کا پہلو ہے انسانی فطرت میں شہوتیں بھی ہیں نفسانی خواہشات بھی ہیں مار دولت کی محبت بھی ہیں جاہو منصب کی طلب بھی ہیں یہ جو چیزیں انسانی فطرت میں رکھی گئی ہیں یہ اسی فطرت کا دوسرا پہلو ہے جس کو فطرت بالفعل کہا جاتا ہے پہلی پوٹینشل نیچر ہے اور دوسری ایکچول نیچر ہے تو انسانی فطرت میں یہ جو دو چیزوں کا انتظار ہے جس کی بنا پر اسے اچھائی کرنے کا بھی اختیار ہے اور برائی کرنے کا بھی اختیار ہے یہ دو چیزوں کا انتظار یہ بتا رہا ہے کہ انسان کے اندر نیکی اور نورانی خصلت کے ساتھ ساتھ شیطانی خصلت آدھ والی بھی موجود ہے اور وجہ اس کی قرآن نے واضح کر دی کہ خلق الانسان من سمسال ان کل فخار کہ اس کے خمیر کو ہم نے اس مٹی سے بنایا ہے جو مٹی آگ پر تپ کر آواز دیتی ہے یعنی آگ کی خصلت اس انسانی بشریت کے خمیر میں داخل ہے تو جب خص آگ پر تپ کر خمیر بنتا ہے تو تپش جب اس کے اندر سرائب کر گئی تو آگ والی جن والی اور شیطان والی خطرت بھی اس کے خمیر میں آگئی یہ وجہ ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے اندر ایک شیطان ہوتا ہے ایک وہ شیطان ہے جو عالم خارج میں جو آپ کے دل و دماغ میں وسوسہ اندازی کرتا ہے اور ایک وہ شیطان ہے جو ہر شخص کے اندر بدا ہوا کہ اندر کا شیطان ہے جب تک اندر کا شیطان نہ سمرے اس کی اصلاح نہ ہو تو انسان باہر کے شیطان سے نجات نہیں پاتا تو یہ شیطانی خصلت ہے جو اندر کا شیطان ہے جو اس کے خمیر میں رکھی گئی اور اسی کو پاک ساف کرنے کا نام تذکیہ نفس ہے کہ انسان اپنے نفس کو اس شیطانی خصلت کے غلبے سے پاک کرے وہ پاک ہو گیا جس نے اس خمیر کو شیطانی خصلت سے پاک کرنے وہ کامیاب ہو گیا اور جو اس کے نیچے دب گیا وہ ناکام و نامراد ہو گیا تو میں نکتہ یہ سمجھا رہا تھا کہ ہر بشر کا خمیر اس طرح تیار ہوتا ہے کہ اس کے خمیر میں شیطانی خصلت آگ کے تپش کے سبب سے بنیادی طور پر رکھ دی جاتی ہے اب حضور علیہ السلام بھی بلا شک و شبہ انسان ہے حضور بھی بشریت سے پاک نہیں ہے حضور کا نور ہونا جدا وصف ہے حضور کا بشر ہونا جدا وصف ہے نادان ہیں وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کے حوالے سے نور اور بشر کی جنگ میں مبتلا ہیں نور اور بشر دو متضاد چیزوں کا نام نہیں ہے یہ دن اور رات کی طرح متضاد چیزیں نہیں ہیں کہ کوئی نور کہے تو بشر کا انکار کرے اور کوئی بشر کہے تو نور کا انکار کرے اس پر جگڑنے والوں نے گویا نور اور بشر کے جدا جدا دائرہ ہائے کار کوئی نہیں ہوتا یہ دونوں چیزیں بیق وقت ایک ہستی میں جمع ہو سکتی یہ دونوں چیزیں بیق وقت جمع ہو سکتی نور ہونا ایک اور شئے ہے اور بشریت کا وصف پایا جانا ایک اور شئے تو حضور علیہ السلام کی ذات پاک اور آپ کی شخصیت کو اللہ رب العزت نے اتنا جانے بنایا کہ حضور عالم نور کے لیے بھی منبع فیض ہے اور عالم بشریت کے لیے بھی منبع فیض ہے عالم نور کو نور کا فیض باتنے کے لیے حضور نور بنائے گئے اور عالم بشر کو بشری فضائل عطا کرنے کے لیے بشر بنائے گئے ان دونوں میں سے کسی شئے کا انکار کرنا حضور کے کمالات میں سے ایک کمال کا انکار کرنے کے مطلع دے اور حضور کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے جو شخص یقیدہ رکھتا ہے کہ حضور بشر نہ تھے وہ شخص کافر ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ یہ قرآن مجید کا دوٹوک حکم ہے قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ محبوب اپنی پیاری زباں سے فرما دے کہ میں تو محب تمہاری مثل بشر ہوں تو حضور کے بشر ہونے کا انکار کرنا قرآن کی روح سے کفر اپنے عقیدے کو افرات اور تفریض سے بچایا کرنا اور حضور کے نور ہونے کا انکار کرنا بھی قرآن کا انکار کیونکہ متعدد مقامات پر قرآن دوٹوک آقائد و جہاں کو نور کے لفت سے تابیر کر رہا ہے قَدْ جَاءَكُمْ بِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ یہ دونوں بس اللہ نے حضور کو عطا فرما کتنی نادانی کی بات ہے کہ قرآن دونوں عالموں کو خیضیاب کرنے کے لیے حضور کو دونوں کمال عطا کریں اور یہ امت جھگڑے کوئی کہے یہ تھا کوئی کہے بھو تمہارزی اس موضوع پر کبھی موقع ہوا تو یہ علمی مسئلہ ہے میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا تاکہ اس لیے نہیں سمجھاؤں گا کہ آپ اس مسئلے میں الجیں اس لیے سمجھاؤں گا کہ اس الجاؤں سے باہر نکل سکتے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کو بھی بشریعت عطا کی گئی اب سوال یہ ہے کہ جب بشریعت کا خمیر من سلسالن کل فخار سے تیار ہوتا اس مٹی سے جس میں وہ خصلت چامل ہوتی جس کو ہم شیطانی خصلت کا نام دے رہے ہیں تو حضور کی بشریعت کا مقام کیا ہوا یہاں سے حضور کے احتمام میلاد کا عالم بشریعت میں آغاز ہو رہا ہے کیونکہ حضور کے میلاد کا تعلق بھی آقا کی مبارک بشریعت سے نورانیت کی تحلیق بھی ہو چکی تھی حقیقت کی خلقت بھی ہو چکی تھی جب آپ میلاد کی بات کرتے ہیں تو حضور کے سرا کا مبارک بشریعت کے وجود کی بات کرتے ہیں تو اس کا احتمام باری تعالیٰ نے یوں کیا کہ اب اس خمیر کو کیونکہ مٹی سے تیار کرنا تھا بشریعت کے خمیر کو مٹی سے تیار کرنا تھا چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا جبرائیل امین کو حکم ہوا کہ جبرائیل تو بڑے بڑے برگزیدہ اور عالی قدر فرشتوں کے جرمت میں زمین پر اتھر جاؤ اور اس روح زمین کی بہترین جگہ سے میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریعت کے خمیر کے لیے جا کے پاکیزہ مٹی لیا ایک روایت کے مطابق جس جگہ مکہِ معظمہ ہے اس کعبہِ مکرمہ کے مقام سے مٹی لیے اور ایک روایت کے مطابق مدینہ طیبہ میں جہاں حضور کا مزار مبارک ہے اس جگہ سے سیدنا جبرائیل امین نے مٹی اٹھایا مٹی لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاصل ہوئی باری تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبرائیل اب اس مٹی کو جنت میں جا کر کوثر و تصنیم کے پانیوں کے ساتھ دھوڑا تصنیم کے نورانی پانیوں کے ساتھ مٹی کو دھویا گیا اتنا دھویا گیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ مٹی نور کی طے چمکنے لگے جب آپ مٹی کو گلاب کے پھولوں کے ساتھ رکھ دیتے ہیں تو زیادہ دیر اکٹھا رہنے سے اس میں بھی خوشبو آ جائے تو کسی چیز کے ساتھ آپ نکنہ تیس کے ساتھ عام لوہے کو رگڑتے رہتے ہیں تو اس میں بھی نکنہ تیسی اثر آ جاتا ہے پھر آپ ریگمار سے لوہے کو رگڑتے رہتے ہیں تو اس کا زنگ بھی دور ہو جاتا ہے اور سیکل ہو کے چمکنے لگتا ہے کپڑے کو آپ پانی سے دھوتے ہیں تو اس کی محل کچھ ایل بھی ختم ہو کر اجلے پن میں بدل جاتے ہیں تو یاد کیجئے کہ کوثر و تصنیم کے جنت کے نور کے پانی جب اس پاکیدہ مٹی کو مسلسل دھویا جاتا رہا خدا جانے کتنی مدت تک کہ حدیث میں ہے کہ وہ نور کی طرح شوائیں اور کرنے نکلنے لگیں اس مٹی ہے اور اس کی شوائے چمک دمک آب و تاک اور نورانیت میں اس مٹی اور نور میں دیکھنے میں کوئی فرق نہ رہا پھر جب وہ پاک صاف اور روشن و منبر ہو چکی تو پھر فرشتوں کے جرمت میں اس مٹی کو عرش محلہ سے لے کر فرش تک پوری کائنات کا گویا تباف کر آیا گیا اور حدیث میں ہے تاکہ حکم ہوا کہ اس کائنات کی مخلوق کا ہر فرد جو اس وقت مخلوق آباد تھی انسانوں سے پہلے اس مخلوق کا ہر فرد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کی اس بنیاد والے خطیر والی مٹی کو پہچان لیا اس کی مارے پھٹا جاتا اس مٹی سے جب حضور علیہ السلام کی بشریت کا خمیر تیار ہوا تو اس میں مٹی کا سکل بھی نہ رہ گیا تھا مٹی کی کسافت بھی نہ رہ گئی تھی مٹی کی سیاہی بھی باقی نہ رہی تھی مٹی کا دیکھنے میں کوئی وقت باقی نہ رہا تھا جب اس مٹی سے بشریت مصطفیٰ کا خمیر تیار ہوا تو اس جسم کا اس سراپے کا سایہ جس طرح پڑ چکتا ہے سائے کا تعلق کسافت سے ہوتا ہے یہ جسم کسیت ہے سورت کی روشنی کے مقابلے جب روشنی پڑتی ہے جسم پر اور جسم کے پار نہیں گزر سکتی تو جسم درمیان میں جب حائل ہوتا ہے تو اس کی کسافت کا حائل ہونا اس دوپ میں سایا بن جاتا ہے اور اگر آپ شیشہ رکھ دیں جو شفاف ہو چانس پیرنٹ ہو جس میں سے سورج کی شوا آر پار گزر جائے تو پھر اس شیشہ کا سایا نہیں پڑتا آپ جب بلگ جلاتے تو پتلی سی دیوار اس بلگ میں شیشہ کی ہوتی جب وہ روشن ہو جاتا ہے تو اس کے سائے کا اس سائے کا جس طرح ہمارا سایا ہوتا ہے کوئی تصور باقی نہیں رہتا تو سائے کا معنی یہ ہے کہ جس جسم کی کسافت ہو اور وہ نور کی راہ میں حائل ہو جائے اس کا سایا ہو جاتا ہے ارے اس جسم کی یہ جسم جسم مٹی سے بنا اس مٹی کو نور کے پانی سے اتنا دھویا گیا کہ اس میں اور عالم برزخ کے نور میں کوئی فرق نہ رہ گیا عالم ارواح اور عالم جنت کے نور میں کوئی فرق نہ رہ گیا تو حضور کا جسم بشریعت کی تشکیل میں کہنے کو تو مٹی سے بنا تھا لیکن اس دنیا کے نور اور سورج کے نور سے بھی زیادہ لطیر تھا جب حضور اس سائے میں اس سورج اور چاند کی دھوپ میں چلتے تو ان شواؤں اور کرنوں سے زیادہ لطیف اور منبر جسم رکھنے والا نبی اس جسم کا سایا کس طرح رکھے ایک عام شیشہ جو محض مادہ ہوتا ہے اور روشنی کے مقابلے میں کثیب ہوتا ہے لیکن چاپ پیرنٹ ہوتا ہے اس کا سایا نہیں پڑتا تو ارے وہ وجود جس کی بشریت سے روشنیاں نتیب ہوتی ہیں عالم خلق کو اس نورانی مجسم بشریت کے سائے کا تو کوئی تصور ہی ممکن نہ تھا اس لیے حضور اس جسم اطہر سے چاند کی روشنی میں چلتے تو کوئی سایا نہ ہوتا سورج کی دوب میں چلتے تو کوئی سایا نہ ہوتا اس لیے کہ وہ جسم ہماری روحوں سے بھی زیادہ لطیر تھا اور فرشتوں کے وجودوں سے بھی زیادہ لطیر تھا یہی سبب تھا کہ نہ اس جسم کا سایا تھا نہ اس جسم پر مکھی بیٹھتی تھی کہ مکھی بھی کثیب شے پر بیٹھتی ہے لطیر اشیاء پر نہیں بیٹھتی ہے اور اس جسم سے پسینہ آتا تو نہ اس پسینے کی بدبو ہوتی کہ بدبو کا تعلق بھی جسمانی کسافتوں سے ہوتا ہے جو جسم لطافتوں کا مرکز ہو اس سے بدبو کا بھی جسم نہیں لیا جاتا اس جسم سے بھی مہک نکلتی اس جسم سے بھی خوشبو ہوتی گلی جس گلی سے گزر جاتا وہ جسم اور جو ہوا اور خضا اس جسم سے مچ ہو جاتی ان خضاؤں میں بھی خوشبو اور مہک جاری جاتا یہ سب کچھ موجزہ نہ تھا یہ حضور کے جسم ہتر کے این خصائص کا تقاضی تھا موجزہ وہ ہوتا ہے جو کام خلافِ عقل ہو اور جب ہم نے بات آپ کو سمجھا دی کہ یہ خلافِ عقل نہ تھا بلکہ اس جسم کی مٹی کو اللہ نے تخلیقِ بشریت سے بھی پہلے کسافتوں سے پاک کر دیا تھا تو جب یہ جسم کسافت سے پاک تھا تو اس پر لکھی کا بیشنا بھی موجزہ نہ رہا این مقتضاءِ بشریتِ مصطفیٰ ہو گیا اس کا سایہ نہ ہونا بھی موجزہ نہ رہا مقتضاءِ بشریتِ مصطفیٰ ہو گیا اس جسم سے پسینے سے خوشبو کا آنا یہ بھی مقتضاءِ بشریتِ مصطفیٰ ہو گیا اور یہ وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام سات سات دن اور اس سے بھی جہدار تھا مسلسل روزوں پہ روزے رکھتے اور پانی کا گونٹ بھی بھرے بغیر دنوں پہ دن اور ہفتوں کے ہفتوں زندہ رہتے اور حضور علیہ السلام کے جسم اتر کو زوف اور کمزوری بھی نہ ہوتا کوئی جسم مہینوں کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا لیکن یہ جسم اس لیے زندہ رہتا کہ یہ کثیب نہ ہونے کے سبب سے کھانے کا موتاج بھی نہ تھا یہ پہنتا تھا یہ شادی بیع کرتا تھا اس سے خون بہتا تھا سب کچھ اس لیے کہ عالم بشریت کے قانون بن سکیں عالم بشریت کے ذابطے وجود میں آ سکیں ورنہ اس بشریت کو تو عالم بشریت کی بھی کسی شہگی حاجت نہ تھا یہ وجہ ہے کہ ہم حضور کے بچمن میں بھی دیکھتے حضور کے وقت بے ست پر بھی دیکھتے اور حضور کی شبہ میرات بھی دیکھتے حضرت حلیمہ سادیہ کا بیٹا جو حضور کا رضائی بھائی ہے بچپن میں دوڑتا دوڑتا آتا ہے عرض کرتا ہے ہمی جان میرے قریشی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو سفید کپڑوں والے اٹھا کر پہاڑوں پر لے گئے اور اس کا سینہ اور پیر چاکر حضرت حلیمہ سادیہ کہتی ہے کہ میں اور میرے خامن دوڑے دوڑے گئے ہم نے پہاڑ پر اپنے محبوب جان سے بھی زیادہ چبکنے والے چہرے کے مالک شہزادے کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر تھا لیکن صحیح اور صالم کھڑا میں نے پوچھا میرے پیارے میں قربان جاؤں کیا ہوا حضور نے فرمایا کہ دو سفید کپڑوں والے آئے تھے اور وہ فرشتے تھے انہوں نے مجھے اٹھا لیا میرا سینہ اور میرا پیٹ چاک کر دیا اس میں سے دل کو نکالا اس کو چاک کر دیا اور کسی شہ کو نکال کر باہر پھیک دیا اور پھر ہر شہ کو سی کر اسی طرح بند کر دیا قربان جائے یہ وہ سرجری ہو رہی ہے کہ جس میں کوئی مسنوعی تنفس کا نظام قائم نہیں کیا مسنوعی دوران خون کا نظام قائم نہیں کیا سینہ اکدس چر گیا دل مبارک نکال لیا گیا اس کو تیر کر کوئی شہ نکال دی گئی نظام زندگی کے تقاضے درم برم ہو گئے کوئی متبادل انتظام نہیں ہے لیکن آقائد ہو جہا وفات پانا تو در کنار محض بے ہوش بھی نہ ہو سکے سب کچھ آنکھوں سے دیکھتے رہے تو فرق یہ ثابت ہوا کہ اوروں کی بشریعت کی زندگی ان کے دل کے قیام پر منحصر ہے ان کے روح اور جسم کے رشتے پر منحصر ہے لیکن اس نبی کی بشریعت بھی ایسی ہے کہ جسم اور روح کا رشتہ قائم رہے یا نہ رہے بشریعت کی زندگی موتاج نہیں ہے زندگی پھر بھی قائم رہتی ہے تو حضور کی جسمانی زندگی بھی جسم اور روح کے رشتے کی موتاج نہیں ہے دل سینہ اخدسم کے اندر رہے یا باہر نکال لیا جائے جسم کی زندگی کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سب کچھ کیوں ہے اس لیے کہ تشکیلِ بشریعت کے ذابطے بھی کچھ اور ہیں بشریعت تو ہے اور اس کا انکار بھی کفر ہے لیکن وہ بشریعت ہے کہ عالمِ بشریعت کا کوئی ذہن اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اس لیے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم میرے محبوب کہہ دے انما کلمہ حصر ہے کلمہ حصر ہے مجھے اپنے جیسا سمجھنے والے نعدانوں سمجھ لو کہ میں بحث بشر ہونے کی حد تک تمہاری مثل ہوں میں اس آیت کا معنی عرض کر رہا ہوں انما کلمہ حصر ہے اور عربی قائدے کی روح سے اس آیتِ کریمہ کا معنی یہ ہے انما انا بشرم مثلکم لوگوں میں ماز نفسِ بشریعت میں ماز بشر کہلانے میں ماز بشریعت کا خنیر رکھنے میں اور عالمِ بشریعت کا ایک فرد ہونے کی حصیت سے تمہاری مثل ہوں ورنہ تمہاری بشریعت اور ہے میری بشریعت اور ہے میری بشریعت وہ ہے کہ جس کا سایا نہیں میری بشریعت وہ ہے کہ جس کی بدمو نہیں میری بشریعت وہ ہے کہ جس کی کسافت نہیں میری بشریعت وہ ہے کہ جس پر مکھی نہیں آتی میری بشریعت خلازتوں سے پاک ہے میری بشریعت ناپاک فضلات سے پاک ہے میری بشریعت ظاہری زندگی کی حاجتوں سے پاک ہے میں اور تم ایک جیسے کبھی نہیں ہو سکتے یہ ماز بشر ہونے میں تم اور ہم برابر ہیں ورنہ تمہارے اور میرے اندر زمین آسمان کا یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح سربراہ مملکت صدر ریاست کہے کہ میں اس ملک کا ملازم ہوں تنخواہ لیتا ہوں اور کسی دفتر کا ادنا سا چپراسی وہ بھی اسی ملک کا ملازم اور تنخواہ خار اور صدر اپنے ملک کے کسی دفتر کے معمولی سے چپراسی سے یہ کہہ رہا ہو کہ میں بھی ملازم ہوں تم بھی ملازم ہوں ہم دونوں اس سرکار اور حکومت پاکستان کے تنخواہ خار ملازم ہونے میں برابر ہیں اس نے اگر یہ کہہ دیا کہ ہم اس حکومت کے ملازم ہونے میں برابر ہیں تو کس نے حق دے دیا اس چپراسی کو کہ وہ اس برابری کا لفظ سن کر یہ سمجھ لے کہ میں اور صدر برابر ہوں زمین آسمان کا فرق ہے برابری نفس ملازمت میں ہے کہ وہ بھی اسی حکومت سے تنخواہ لیتا ہے تو بھی اسی حکومت سے تنخواہ لیتا ہے لیکن اس کی ملازمت کا مقام اور ہے تیری ملازمت کا مقام اور ہے نفس بشریت میں میں تم جیسا ہوں کہ تمہیں بھی بشر کہا جاتا ہے مجھے بھی بشر کہا جا سکتا ہے اس نفس بشریت کو چھوڑ کر میری بشریت جنت کے پانیوں میں توئی گئی اور نور سے بھی زیادہ اجلی بنائی گئی اور تمہاری بشریت کثیب سے کثیب تر بنائی گئی تو حضور علیہ السلام کی ولادت کی خاطر اس بشریت کی تشکیل کا بھی خصوصی احتمام کیا گیا پھر جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو چکے تو سلسلہ بشریت کا آغاز ہو تو حضور علیہ السلام کے اس مادہ بشریت کو اس خمیر کے جوہر کو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پشت میں رکھ دیا گیا اور کہا گیا ہے آدم وہ نبی جس کے صدقے سے تیری توبہ قبول ہوئی جس کے نام کو تو نے اپنے ناخنوں میں چمکتا دیکھا اور چون کر آنکھوں پر رکھ لی جس کے تصدق سے تجھے منصب نبوت عطا ہوا جس کے تصدق سے جس کائنات میں زمین و افلاق کا نظام قائم کیا گیا اور جو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا جس کے سبب سے میں نے اپنی ربوبیجک کو ظاہر کیا جس کے سبب سے میں نے کائنات کی ہر خل کو تخلیق کیا اس کا جوہر بشریت جو نوروں سے بھی عالی نور ہے وہ تیری پشت اور سلب میں رکھ دیا ہے اب یہ امانت ہے اب یہ امانت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی سلب سے آگے اس نور کو اس جوہر بشریت کو منتقل ہونا تھا حدیث پاک میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اکتالیس اولادیں ہوئیں حضرت حباس ہے اور دو بیٹے یہ اس دور میں بیت بک ایک بیٹی اور ایک بیٹی کا تولد ہوتا ہے یعنی جتنی تولد بھی ہوئے وہ جڑواں ہوئے تو چالیس تولد حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کے جڑواں ہوئے حضرت حبا رضی اللہ عنہ سے اور ایک تولد حضرت شیس علیہ السلام کا اکیلے ہوئے تو حضور کے اس جوہر بشریت کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی پشت میں منتقل کرنا تھا جس کی پشت میں منتقل کرنا تھا اس کی ولاقت کو بھی بے مثل اور بے مثال بنایا اس کے ساتھ اس وقت کسی اور کو جڑواں کے طور پر پیدا رہی چالیس بیٹے بیٹیاں جڑواں ہوئیں اور جو پشت امین تھی جوہر بشریت مصطفیٰ کی اس کو جدہ گانا پہنی پھر حضرت شیس علیہ السلام کی پشت میں حضور کا جوہر منتقل ہوئے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پہچانا اور اپنی وفات سے پہلے وسیعت کی یہ حضور کے ملاد کا احتمام ہو رہا ہے سب سے پہلے بشر کی پشت میں اس ملادت ہونے والے رسول پاک کی بشریت کا جوہر رکھ کر کہا کہ آدم وہ امانت پشت میں آگئی ہے اب اس کے ملاد تک احتمام کے ساتھ یہ منتقل ہوتی رہی چاہتا ہے یہ احتمام میں ملاد ہو رہا ہے احتیاط ہے احتیاط ہو رہی ہے مسیعت کی شیس علیہ السلام کو اور فرمایا بیٹے تیری پشت میں اس ہستی کا نور ہے اس کا جوہر بشریت ہے جس کا ملاد تو ہر نبی کے بعد ہوگا تمام بیعہ کے بعد ہوگا جس کا ملاد لیکن یہ سب کچھ اسی ملاد کے سبب سے ہم بھی اسی ملاد کے سبب سے اگر اس کا ملاد نہ ہو نہ ہوتا تو درمیان میں ہماری تخلیق کبھی موقع نہ آگا اس کو پاک رحموں اور پاک پشتوں میں منتقل کرنا اسی ایسی عورت کے رحم میں یہ جوہر منتقل ہو جو عورت اول سے آخر تک ظاہر اور باطن میں پاک حضرت شیث علیہ السلام نے شادی کی یہ جوہر بشریت پھر ان کے بیٹے میں منتقل ہو حدیث پاک میں ہے کہ جب حضرت شیث علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا انہوں نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی اور کہا کہ بیٹے مجھے میرے اببہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی وسیعت کی کہ یہ نور مصطفیٰ کی امانت تیری پشت میں دے رہا ہوں دیکھنا کہیں تیری ساری پشت میں یہ جوہر کسی ناپاک رحم میں منتقل نہ ہو جاؤ یہ میلاد مصطفیٰ کا اعتمام ہے جو اللہ کے حکم سے ہوتا چلا آ رہا ہے خدا جانے کب میلاد کا وقت آنے والا تھا کتنی صدیہ کتنے ہزاروں بیس ابھی باقی تھے لیکن اس جوہر بشریت کو امانت کی طرح سنبھالا جا رہا ہے اس طرح یکے بعد دیگرے پاک رحموں سے پاک پشتوں سے پاک رحموں تک یہ جوہر بشریت نور کی مانت منتقل ہوتا چلا ہویا ہے اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث پاک میں لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الارحام الطاہرات حکم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے ماں اور باپ تک میں اس پورے سرسلے آبا میں مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم میں صرف پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہو کے آیا ہزاروں برس کا درمیان میں زمانہ اور سیکڑوں مرتبہ وہ زمانے آئے جب دور جاہلیت تھا ہر طرف کفر و شرک تھا دین اسلام کی کوئی تعلیم نہ تھی ہر طرف بدکاری تھی ہر طرف بد اخلاقی تھی اخلاقی رضائل کے دور دورہ تھے سب کچھ تھا لیکن ہر دور میں بدکاری کے بھی ہر دور میں اس ذات نے اس رحم کو منتخب کیا جو بدکاری کے ہر طرف سے پاک تھا اس پشت کو منتخب کیا جو بد اخلاقی کے ہر طرف سے پاک تھا اور جوہرِ بشریتِ مصطفیٰ کو پاک جوہر پاک پشت سے پاک رحم کو منتقل کرتا ہے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے کہ حضورﷺ علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنَّمَا أَخْرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ صِفَاحٍ مِنْ لَدُنْ آدَمَ اِلَا عَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَأُمِّي کہ حضرتِ آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے ماں باپ تک اللہ کی قسم کہ میرا جوہرِ بشریت صرف نکاح کی صورت میں منتقل ہوا ہے صفا کی صورت میں نہیں حضورﷺ نے قسم کھا کر فرمایا کہ میرے پورے آباؤ علمہات کے سلسلے میں کوئی ایک مرد اور کوئی ایک عورت ایسی نہیں جن کا ملاب کبھی ایک مرتبہ بھی بغیر نکاح کے ہوا ساری دنیا نکاح کے بغیر ملاب کرتی رہی اللہ ماشاءاللہ یہ بات قابل غور ہے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساڑھے پانچ سو سال بعد حضورﷺ آجائے درمیان میں کوئی نبی نہ تھا کوئی شریعت نہ تھی دین ترک ہو چکا تھا عمل کے اعتباس ہر طرف بدکاری اور کفر و شیف تھا صرف انہی پانچ سو سالوں کو لے لیں اور اوپر کا عرصات خدا جانے کتنا بیتا ہوگا فرمایا مجھے اللہ کی قسم میرے پورے سلسلے میں کوئی مرد اور کوئی معورت ایسی نہیں جن کا کبھی ایک مرتبہ ملاب بھی بغیر نکا کے ہو اس لیے کہ قدرت نے اس جوہرِ بشریعت کو منتقل کرنا تھا جس کے ملاب کا یہ زمانہ مقرر تھا اس لیے باری تعالیٰ بھی فرماتے ہیں محبوب ہم دیکھتے ہیں کہ تیرا نور صرف پاک پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام میں اس جوہر کو رکھا گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے چچا اور جلیل القضر صحابی وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم غزبہِ طبوغ سے آئے تو انہوں نے عرض کیا آقا اجازت ہو تو آپ کی مدہ میں کچھ نات کرو آپ کی مدہ میں کچھ عرض کرو اور چونکہ حضور کی مدہ کرنا حضور کی صفت بیان کرنا حضور کے کمال کا تذکرہ کرنا حضور کی نات پڑنا خود بھی ایک عبادت ہے اس لیے حضور نے فرمایا چچا عباس پر اللہ تیری زبان کو سالم رکھے میری مدہ کر اس مخلوق میں اور کسی کو حق نہیں کہ وہ اپنی زبان سے کہے کہ میری مدہ کر یہ حق اگر ہے تو اللہ کو ہے کہ وہ کبریاں ہے اور مخلوق میں حق ہے تو مستحا تو ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہے کہ میری نات پڑ اور پھر بھی وہ تکبر نہ ہو یہ حق اسی کو ہوتا ہے جس میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا اپنی مدہ کہنوانے کا حق ہم میں سے کسی کو اس لیے نہیں کہ ہم میں سے کوئی عیب سے پاک نہیں ہے اور جس ہستی میں عیب سیرے سے نہ ہو اس کا حق ہے کہ وہ اپنی مدہ خود بیٹھ کر سنے فرمایا پڑھ حضور کے چچا حضرت عباس نے خود نات بنائی عربی زبان میں اور پڑھی اس نات کے اشار ہیں جن کو حضور نے سنا اور حضور نے تصدیق فرمائی اگر ایک باق بھی اس میں غلط ہوتی یا گفورِ عقیدت کے سبب سے ہوتی یا غلوفِ محبت میں ہوتی تو حضور خود اس کو روک دے حضور کے چچا حضرت عباس نے نات پڑھی اس میں شیر کیا تھے کہ آقا آپ کا نور وہ نور ہے جو جنت سے حضرت آدم کی پشت میں زمین پر آیا پھر حضرت نوح میں رکھا گیا اور یہ آپ کے جوہر جوہرِ بشریت اور آپ کے نور کی برکت تھی کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے لیکن پوخاں بھی اسے ڈبو نہ سکا پھر آپ کا نور اور جوہرِ بشریت حضرت ابراہیم کی پشت میں آیا وہ آگ میں گرائے گئے لیکن آگ جلا نہ سکی کہ جس کی پشت میں آپ کا جوہر ہو اس پر آگ بھی اثر انداز نہیں ہو یہ حضور کو حضور کے چچا حضرت عباس نات سنا رہے تمہیں عرض کر رہا تھا اس طرح پاک پشتوں سے پاک رحموں تک حضور کا جوہرِ بشریت منتقل ہوتا چاہیے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کا دور آگیا پھر یہ جوہرِ بشریت نور کی مانند ان کی پیشانی میں چمکنے لگا وہ اپنے والد جناب عبد المطلب کے ساتھ ایک سفرِ تجارت پر گئے اور کتابوں میں تورات اور انجیل میں جا بجا موجود تھا کہ یہ وہ زمانہ ہے جب وہ جوہرِ بشریت جس کو سنبھالا جا رہا تھا اب وہ ظاہر ہو جائے گا اس چمکتے ہوئے نور کو دیکھا حضرت عبداللہ سے اس یہودیہ عالمہ اس کا نام فاطمہ تھا اس نے نکاح کی درخواست کی اس عارضو پر کہ وہ جوہر میری گود میں آ جائے اس چمکتے ہوئے نور کو دیکھا نکاح کی درخواست کی آپ چلے گئے فرمایا مشورہ کر کے جواب دو واپس گئے مشورہ کیا حسن اتفاق تھا کہ اس جوہر کے ظہور کے لیے حضرت عامنہ کی گود کا انتخاب ہو چکا نکاح ہو گیا ملاب ہو گیا وہ امانت حضرت عامنہ کی گود میں منتقل ہو گئی کچھ دنوں کے بعد پھر لوڑ کر اس راستے سے گزرے اس یہودیہ فاطمہ سے کہا کہ میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے تجھے اپنے 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 زوجیت میں لینے کو تیار ہوں لیکن اس نے دیکھا نظر جھکا لی پھر چہرہ موڑ کر بھی ادھر نہ دیکھا پوچھا کیا بات ہے کہ لا تارزین علی اليوم اے فاطمہ آج تو مجھے تکنے کے لیے بھی گوارہ نہیں کر رہی کیا بات ہے اس نے کہا کہ میں جس نور کی مطلع نہیں تھی آج تیری جبین اس نور سے خالی ہو چکی آج اس نور کے بغیر مجھے تیری کوئی حاجت رہی حضارِ تکبیر حضارِ رسالِ جا رسول اللہ اور یوں وہ جوہرِ بشریت بارہ ربیو لگ بن کو پیکرِ بشریت من کر بشریت کا نباتہ اوڑ کر وہ ساری کائنات کے نوروں سے بھی زیادہ روشن بشر وہ حضرتِ آمینہ کی گود میں آیا اور وہ دن جو ہزاروں سالوں تک جس کے میلاد کا احتمام ہوتا رہا وہ میلاد جب ظہور پذیر ہو گیا تو اس میلاد کے بعد قیامت تک امت شکرانے میں میلاد کا احتمام کیوں نہ کہتا ہے جس کے میلاد کا احتمام پہلے سے ہو رہا تھا اس کے میلاد کا احتمام بعد میں کیوں نہ ہو گا یہ اللہ رب العزت کی مشیعت ہے اس کی رضا ہے یہ اللہ رب العزت ہی کا نظام ہے کہ اس نے میلاد سے پہلے بھی اور میلاد کے بعد بھی حضور کے کمال کے چرچوں کو عام کر دیا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے احوال کو سمجھنے اور اپنے ظاہر و باطن کو سمارنے کی توفیق مرمت فرمائے وما علیہ اللہ علیہ وسلم